سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمام عباد خواتین و خضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باشت کرتا ہوں آج کی یہ مبارک شب اپنے دلوں میں رحمتیں برکتیں تمام قد فیوس و برکات لیے ہوئے تشریف علیہی ہیں آقر اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی گرامی ہے کہ ایک ختم قرآن جب ہوتا ہے قرآن مقدس کی دلاغت جب مکمل ہوتی ہے اس مقام پر اللہ رب الرحصت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آج کی یہ شب اُن مبارک شبوں میں سے ایک ہے کہ جن میں لیلت و قدر کی نوید سنائی گئی این اُن کے ریعبال کے اغرق قرآن سمجھ نہیں لیے کہ وہ لیلت و قدر کی راق اللہ رب الرزت کی ذات اسی آج کی شب کو بنا لے تو آپ تمام حباب اللہ رب الرزت کے قلام کی ترابط سمات فرما چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے بہت بڑی فضیلت کی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرانی ہے کہ رمضان مبارک کی دو ہی عبادتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے من قام رمضان من سام رمضان رمضان کا روزہ رکھنا اور رمضان کی راقوں کو قیام فرمانا روزے بھی اللہ رب الرزت کی دیوی توفیق کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں اور راق کا قیام جو ترابی کی صورت میں اللہ رب الرزت کے قلام پڑھ کر بھی اللہ کے قلام سن کر آج اس کی آپ نے تکمیل کر لی ہے دونوں اعبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ رزت کی دا آپ ان کو قبول محضور فرمائے گا اور کل قیامت والے دن ہمارے لئے یہ سفارش کہہ سکیں کہ فرمانے رسول ہے فرمایا کہ یہ روزہ اور اللہ کا قرآن یہ دونوں قیامت والے دن شفاق فرمائیں گے روزہ یہ کہے گا اے ربیمی منا توڑت عامب الشہبات بن نہار اے اللہ میں نے اس روزہ دار کو پورا دن بھوک اور پیاس تو ہے اس کے اندر رکھا ہے میری خاطر یہ بھوک اور پیاس تو پرداج کرتا فشفیلی فی اے اللہ آج اس کے حق میں میری شفاق قبول فرماؤں اسی طرح اللہ نے کلام فرمائے گا ربیمی منا توڑن نوما الہ العالمین یہ وہ کاری قرآن ہے یا سامنے قرآن ہے جو قرآن کو پڑھنے والا ہے یا قرآن کو سننے والا ہے کہ جس نے تیری رضا کے لیے رات کو کڑے ہو کر مجھے سنا مجھے پڑھا آج اس کے حق میں میری شفاق قبول فرماؤں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَان یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے روزار تیری شفاق پر قبول ہے اے قرآن تیری شفاق پر قبول ہے دونوں کی شفاق اللہ رب العزب کی بارگاہ میں قبول اور مرزوب فرمائے گئے تو اس لحاظ سے آپ خوش نصیب ہیں خوش مخت ہیں کہ آپ کی دونوں عبادتیں آج مکمل ہو رہی ہیں روزار بھی مکمل ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کی ہوئی تلابت یا آپ کی سنی ہوئی تلابت یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مرز مکمل ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں آج یہ دعا کی شب ہے یہ دعا کرنی ہے اللہ رب العزب کی بارگاہ میں کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں قرآن کی تلابت مکمل ہوتی ہے اے اللہ وہاں تیری رحمت کا نصور ہوتا ہے ہم تیری بارگاہ میں تیرے آجز نہ کس کبزور بندے نہ تمام بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے ہیں اس امیر کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ تو اپنے بندوں کو محروم نہیں فرماتا تو اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا تو دعا سے پہلے سن مل کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مودانا محمد مبارک و صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاکبت للمتکین والصلاة والصلاة على سید الأنبیاء والمسلین اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن عذابنا اللہم ربنا زلنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا لنؤمن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا زنوبنا وقفر عنا سیئاتنا وترفنا مع الابراد اللہم باف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت موتانا فانسرنا على الکوم الكافرين بارِ الٰہا تیری بارگاہِ کاملہ میں اپنے ہاتھ پہلائے ہوئے ہیں اے اللہ باؤں کا سننا باؤں کا قبول فرمانا ترخاصا ہے ہم تیرے اللہ کے اس آجد کمزور بندے ہیں اے اللہ والعالمین تیری بارگاہ میں یہ دعا مان رہے ہیں تیری ذات بڑی غفور ورحیم ذات ہے اے اللہ تو کرم فرمانے والا ہے محبانی فرمانے والا ہے جود و سخاہ والا ہے اے اللہ تو سب سے بڑی عطا والا اللہ ہے اے خالق و مالک اپنی محبانی فر و کرم کے ساتھ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مرزور فرما یا اس مسجد کے مسلح پر مسلح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کاری قرآن نے اہلا قرآن کی تلاوت کی ہے اس کی تلاوت قبول فرما اور اس مسجد کے دن نمازیوں نے محبت کے ساتھ شعب کے ساتھ اے اللہ تیرے کلام مقدس کی تلاوت کو سمال کیا ہے اے اللہ ان کا سرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مرزور فرما اے اللہ ان دونوں کی باردوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنی شان کے لائے اجر آدھا فرما الہم العالمین اس قرآن پاک کی اس محفن کی بلکت سے ہماری دینی اور دنیاوی جائز حجتوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری نیک خواہشات نیکی راتوں اور نیک تمناؤں کی تقریر فرما اے مالک المل زمانے کی تمام ترعافات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ ہر مسلمان میں بھائی کی جان مال اور آدھا اس سب تاغو کی تُو حفاظت فرما اے مالک الملک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پاک کی اے اللہ اس کے سبتی اور تفیل ہماری دونوں کو اپنی بارگاہ میں شرف پورو لیت عطا فرما اے اللہ اپنے اس قرآن پاک کی بلکت سے جتنے اب آپ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کی جھولیوں کو پھر دے اے اللہ محروم فرمانا کریموں کا کام نہیں اے اللہ تو اکرم اللہ کرمین ہے تو سب سے بڑا کرم فرمانے والا ہے سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما جو تیری رحمت سے محروم ہویا ہوا اے اللہ وہ بہت محروم میں سے ہو گیا بڑے محروم میں سے ہو گیا اے اللہ تو محروم نہ فرما اپنی عطا سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نواز دے اے اللہ اپنی رحمت سے پاری جھوڑیوں کو پھر دے ہمارا دامن پھر دے الہ العالمین ہمیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس یقین کے ساتھ ہیں کہ اے اللہ تو اپنی بندوں کو محروم نہیں فرماتا تو قریب تو رحیم تو رحمان ہے اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما تیری بارگاہ میں ہمیں ماننا نہیں آتا ماننے کا صحیح کا وہ طریقہ نہیں آتا الہ العالمین تو بند مانگے ہماری ضرورتوں کو خوب جانتا ہے اے مالک الملک اس ماہ رمضان و قرآن کی بلکت سے ہماری جھوڑیوں کو پھر دے اے اللہ ہمارے دامنوں کو پھر دے اے الہ العالمین تیری اس میمان مہینے کا ہم دل و جان سے اعترام نہ کر سکے اے اللہ اس کی بجاہب ہی نہ کر سکے اے مالک الملک اپنے مہربانی فضل و کرم کے ساتھ ہماری کوتہیوں کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ اس کی باقی مند اتنی مبارک ساتھیں ہیں اے اللہ ان کو کماہ کو ہمیں ادا کرنے کی ان سے فیضیان ہونے کی توفیق کامل عطا فرما اے الہ العالمین جو دوست اور عباب روزی روزگار سے محروم اے اللہ اس مبارک شب کی برکت سے قرآن کی برکت سے رمضان کی برکت سے اے اللہ تُنہیں بیتر روزگار مہینہ فرما اے الہ العالمین تُنہیں اس ستھ کی روزی نصیب فرما جو دوست اور عباب اولاد سے محروم اے اللہ اپنی مہربانی فضل و کرم کے ساتھ تُنہیں اولاد کی نعمت سے ملابان فرما جو دوست اولاد لرینہ کی اس دولت سے بحروم ہیں اے اللہ تُن کو اولاد لرینہ اتا فرما اے مالک اُن ملک اپنی مہربانی فضل و کرم کے ساتھ تمام مقروضوں کو تمام مقروضوں کو اے اللہ بارے کرس رجعت اتا فرما اے مالک اُن ملک جو دوست اور عباب اپنی بجیوں اور بجیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے مالک اُن ملک اپنی مہربانی فضل و کرم کے ساتھ اُن کے لئے کوئی بہتر صور پیدا فرما اے اللہ اِن کے لئے آسان فرما دے اے اللہ الالمین ہماری ہمارے مالدیں باوردار جمیم ممن ممنات سب کی مفرد فرما اے اللہ الالمین تمام بیماروں کو جسمانی روحانی تو پرشفائے قبلہ عدل اتا فرما اے مالک الملک ہر وہ بیمار جو گھر میں ہیں یا سپتالوں میں ذریعہ الاد ہیں اے اللہ تو شافر امراض ہونے کی حصیت سے سب کو سب کو سیت ادام ادا فرما اے اللہ ہمارے والدیں باوردار جمیم ممن ممن سب کی مفرد فرما اے اللہ دنیا اسلام پر اپنی رحمت کا نزول فرما الہ الالمین تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے برنبال فرما اے الہ الالمین ہم سب کو اے اللہ آپ نے پیارے معبود اور معبود رصیب فرما اے اللہ کل قیامت والی دن رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن اور رمضان کی شفاعت رصیب فرما اے الہ الالمین ہمارے تمام تر اعمال میں للہ حیرت اور اخلاص پیدا فرما اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہمیں صحیح معنوم تیری باغعہ میں معاملہ نہیں آتا معاملے کا صریقہ اور طریقہ نہیں آتا اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو نہ دے ہماری خامیوں کو نہ دے اے اللہ ہماری برائیوں کو نہ دے ہمارے بلہوں کو نہ دے اے اللہ تیری محمد کا واسطہ تیرے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ اس مائی ربعان تو خیل مالک الملک ہماری جھوڑیاں ہمارے دامت اپنی رحمت سے بھر دے ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمال اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمال اے اللہ اس روزی کی ادائیگی میں تیرے قرآن مقدس کی ترابت کی سمار میں ہم سے جو کو تانیاں ہوئیں غلطیاں ہوئیں مالک الملک تو نے معاف فرما اے الہ روزیں ہوں نمازیں ہوں صدقات و خیلات ہوں اے اللہ یہ تیری توفیق سے انجام پائے ہیں اے الہ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں اے اللہ اسی طرح اپنے فضل و کرم قائم و دائم رکھ اور الہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی بارگاہ میں جھپنے والا بنا دے اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنا دے اے اللہ اپنی بارگاہ میں گرگڑانے والا بنا دے اے اللہ ہماری التجاہوں کو ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرزوب فرما یہ مہینہ تو نے اپنے توفیق سے اطاع فرمایا نہ جانے انہ سال ہمیں یہ مبارک ساتھ نصیب ہوں گی کہ نہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں یہ مبارک گھڑی نصیب ہوں گی کہ نہیں اے اللہ انہ تیری بارگاہ میں ان لمحات کو اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ماز اپنے فضل و قرم کے ساتھ ہماری ابتجاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اے مالک الملک اس سوزاٹی کے اندر یہ شانتار مسجد بہترین مسجد دوستوں نے مل کر بنائی ہے تعمیر کی ہے اس کی تعمیر میں جن دوستوں نے جس بھی عصیت سے جتنا حصہ ڈالا ہے اے اللہ اپنی شان کے لائے کن کو عجر عطا فرما اے اللہ یہ نمازی نے ان دوست اور عوام نے اپنے عطا فرما اے اللہ عالمین انہوں نے تیرے گھر کو بنانے میں اپنے نیج جذبے کا اظہار کیا ہے اے اللہ عالمین تو ان کے گھروں کو عباد فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو نیج اور سہلے بنا اے اللہ عالمین ان کے گھروں میں امر اور سکون نے نصیب فرما اے اللہ تو انہیں اپنی بنا میں رکھ ہمیشہ اپنی حفظ امان عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو ہماری بہنوں کو اے اللہ جو اس یقین کامل کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھلائے ہوئے ہیں کہ تُو کریم رب ہے تُو رہیم رب ہے اے اللہ تیری شان کریمی کا وستہ تیری شان رحمان اور رہیم کا وستہ تیرے پیار معلوق صدد دار صدد کی ذات کا وستہ اے اللہ تیرے مبارک مہینے کا وستہ قرآن کا وستہ پیش کرتے ہے اللہ تُو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری عبادات کو ہماری ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرزور فرما اے الہ العالمین ہمارے تمام تر اعمال میں اللہ للہیت اور اخلاص پیدا فرما خلوص پیدا فرما اے الہ العالمین تیرے اس گھر میں صرف اس گھر میں نہیں پوری دنیا اسلام کے اندر تیرے مہمان بن کر یہ اعتقار والے دوست بیٹھ لے اپنے شہ میں ڈال کر یہ مرتفقین کے ذکار پیٹھنے والے حباب اے اللہ ان کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرزور فرما ان کا پیٹھنا قبول فرما اے اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق نے ہماری دعائیں ان کی حق نے قبول فرما اور اللہ ان کے اس مجاہدے پر اس حلالبین تیری بارگاہ سمدیت میں ایک بار پھر دعا رہے کہ مولا اس مسجد کی انتظامیہ منتظمی بورٹ کے ممران جس اخلاص اور محبت کے ساتھ اے اللہ یہ کام کر رہے ہیں ان کے اخلاص میں اور ترقی ادا فرما اے اللہ اپنی شان کے لائق اس خدمت پر ان کو عجب بھی ادا فرما اے اللہ ہم سب دی دنیا کی بڑائی رسی فرما اے اللہ زمانے کی تمام تر آفات و بلی آس سے ہمیں محفوظ فرما ہماری جان مار اولاد عزت عبرو کی تو حفاظت فرما اے اللہ خدا رمی اس مسجد پر مسجد کے نمازی پر اے اللہ اس محلے پر اس مل پر پوری دنیا اسلام پر اللہ کو اپنی رحمت پر رضور فرما اللہ ہم عید السلام والمسلمين اللہ ہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہ ربنا تقبل من نا ان نکا انت السمیح العلیم فضب علی نکا انت تدوار صلو اللہ تعالی علا خیل حق محمد وآل وآل بیت وآل اصحاب المعین برحمت ایاء افر واللہ امی